پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ کے جس سے ہم اور آپ سبح حاصل کر سکتے ہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کیوں بچوں آج کل رمضان میں اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں بچوں جب ہم قرآن پڑتے ہیں آپ لوگ بھی آج کل پڑھ رہے ہوں گے چاہے تھوڑا سا پڑھ رہے ہوں چاہے زیادہ پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کی کوشش ہوگی کہ تھوڑا قرآن بھی پڑھتے رہیں تو جب ہم قرآن پڑھتے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھنے چاہے ہم ایک پیش ترجمہ پڑھیں اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اور ہمیں اس میں بہت اچھی چھی کہانیاں بھی ملتی ہیں جیسی آج کل ہم آپ کو سنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بچو آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے ایسی قومیں جنہوں نے اللہ تعالی کی بات نہیں مانی ان کے پیغمبر کو ستایا ان کی بات نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا یعنی سزا ملی ایسی ہے قوم تھی سمود جس کے پیغمبر تھے حضرت صلی علیہ السلام تو آج ہم آپ کو ان کی کہانی سنا رہے ہیں آئیے پہلے چھوٹا سا پیکش دیکھتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہانی اور آپ کو بھی بہت غور سے کہانی سننی ہے کیونکہ پھر ہم آپ سے کریں گے سوالات حضرت صلی علیہ السلام سمود قوم میں اللہ کے پیغمبر تھے یہ قوم بہت لمبی تڑنگی اور خوبصورت تھی مگر یہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ کے ہونے کا ثبوت مانگنے لگے ان کی فرمائش پر اللہ نے ایک اونٹنی پہاڑ سے نکالی مگر وہ پھر بھی نافرمان رہے اور اس اونٹنی کو مار دیا ان کو اللہ سے سزا ملی خوفناک آندھی اور توفان آئے جس سے یہ قوم ماری گئی جی بچو تو آپ نے یہ پیکش دیکھا بچو پہلے ایک قوم تھی قوم آدھ اور اس کے پیغمبر تھے حضرت حود علیہ السلام جب وہ قوم اللہ کے عذاب کی وجہ سے ختم ہو گئی اور کچھ نیک لوگ اس میں سے بچ گئے تو آہستہ آہستہ وہ پھر اللہ تعالی کو بھولنے لگے وہ ساری تعلیمات بھولنے لگے جو ان تک پہنچی تھی جب وہ بطوں کی پوجہ کرنے لگے اور برے کام کرنے لگے تو اللہ تعالی نے انہی کے بیچ میں سے حضرت صلی علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت صلی علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ جو قوم تھی یہ بڑے لمبے چوڑے خوبصورت لوگ تھے یہ پہاڑوں میں بڑے عالی شان بڑے بڑے گھر بنا کے رہتے تھے اور زمین پر ان کے بڑے بڑے خوبصورت سے محل تھے جب حضرت صلی علیہ السلام نے انہی سمجھایا کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے نیک بننا چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے تو ان لوگوں نے حضرت صلی کی بات نہیں سنی جو غریب لوگ تھے وہ تو حضرت صلی کی بات سننے لگے لیکن امیر لوگوں نے ان کی بات بالکل نہیں سنی وہ غریبوں کو بڑی خقارت سے بری نظر سے دیکھتے تھے اور حضرت صلی سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی تھے پھر اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہم بتوں کی پوجہ نہیں کریں بتوں کی عبادت نہیں کریں تمہیں کیا ہو گیا اچانک حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سچ بتاؤں اور سچ یہ ہے کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اللہ صرف ایک ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور میں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اللہ کا پیغام تم لوگوں تک لے کر آیا ہوں اس بات پر وہ جو قوم سمود تھی اس کے امیر لوگوں نے ناراض ہو کر غصے سے کہا کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس کا کوئی ثبوت دو جب انہوں نے بار بار یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے موجزہ کر دکھایا یعنی ایک ایسی بات ہوئی جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبیوں کے پاس ایسے موجزے ہوتے تھے اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی وہ اونٹنی ان کے سامنے آگئی تو وہ لوگ اقدم مان گئے کہ ہاں یہ تو صحیح ہوا ہم نے جو کہا تھا ویسے ہی ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ اونٹنی یہی رہے گی یہی پیچرے گی گھاس کھائے گی اور یہ جو پانی ہے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیئے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے لیکن جس دن اس کو پانی پینا ہوگا تم لوگ وہ پانی نہیں پی سکتے ہو اور دوسرے دن تمہاری باری ہوگی ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بڑے آرام سے وہاں رہنے لگے وہ لوگ گھاس چرتے تھے پانی پیتے تھے لیکن بچوں جب انسان برا ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو یہ پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑے آرام سے جہاں چاہتا ہے چلی جاتی ہے جہاں دل چاہتا ہے اس کا گھاس کھانا شروع کر دیتی ہے اور پھر ہمیں اس کے ساتھ پانی شیئر کرنا پڑتا ہے ایک دن یہ پانی پیتی ہے دوسرے دن ہماری باری آتی ہے اس لئے انہوں نے وہ بالکل یہ بات بھول گئے کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے مل کر آپس میں ایک پلین بنایا اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے چھپکے سے ایک رات کو اس اونٹنی اور اس کے بچے کو مار دیا اب جب حضرت صلی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایک مقدس اونٹنی ہے اور اس کا بچے مقدس سے مرادی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے تم لوگوں نے اس کو مار دیا تو اب عذاب آئے گا لیکن وہ تو لمبے چوڑے لوگ تھے انہوں نے سوچا ہمارے اوپر کیا عذاب آ سکتا ہے لیکن بچوں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا پھر ایک زوردار آواز آئی خوبزور کی آندھی آئی بادل گرجے اور پھر وہ اتنا زبردست آندھی اور دوفان آیا کہ وہ لمبے چوڑے لوگ جو پہاڑوں کے اندر رہتے تھے وہ موں کے بل گر پڑے در کے مارے ان کو اس قدر خوف آیا وہ آواز سن کر کہ وہ سب کے سب زمین پہ گر گئے اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ پوری قوم مر چکی تھی یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بہت جلدی واپس آ رہے ہیں